بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم کارپس لنگویسز کی ہسٹری کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر ہم نے کارپس لنگویسز کا انٹرڈکشن ڈسکس کیا تھا کارپس لنگویسز اور کارپس کے درمیان ڈیفرنس کو ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو کا لنک جو ہے آپ کو یہاں آئی بٹن کے ادر بھی مل جائے گا ڈسکریپشن باکس میں بھی ہوگا آج کی ویڈیو کا ہمارا مین فوکس کارپس لنگویسز کی ڈیویلپمنٹ ہوگا کس طرح ارلی کارپس لنگویسز سے مورڈن کارپس لنگویسز ڈیویلپ ہوئی اور چومسکی نے کیا اعتراضات اٹھائے تھے کارپس لیٹا کے استعمال کے اوپر اور کوئر کا سروے کیا تھا جس کی وجہ سے مورڈن کارپس لنگویسز ڈیویلپ ہوئی اور پھر کارپس لنگویسز کی ڈیفرنٹ جنریشنز ہے کارپس کی براؤن کارپس ہے لنڈن کارپس ہے بریٹش نیشنل کارپس ان کو ڈسکس کریں گے ان دینڈ ہم جی آر فیرث اور ان کے جو نیو فیرثین سکالر تھے جیسے سنکلیر تھے ان کی کانٹریبیشنز کو ڈسکس کریں گے فرسٹ افعال ہے ارلی کارپس لنگویسز نائنٹین فیفٹی سے پہلے تک کہ جتنی بھی کارپس لنگویسز ہے اس کو ارلی یا شروعاتی کارپس لنگویسز مانا جاتا ہے اس کو میکینری ڈیفائن کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کارپس لنگویسز بیفور دی ایڈوینٹ آف چومس کی کہ چومس کی کے آنے سے پہلے ان کی بک سنٹیکٹک سٹرکچر کے پبلش ہونے سے پہلے تک کہ جتنی بھی کارپس لنگویسز ہے وہ ساری ارلی کارپس لنگویسز ہے یا شروعاتی کارپس لنگویسز ہے کارپس جو ہے یہ ایزے برانچ یا یہ جو ٹرم ہے کارپس لنگویسکسی یہ فرس ٹائم نائنٹین ایٹی انیس سو اسی کے قریب استعمال ہوئی اس سے پہلے یہ سیپریٹ برانچ کے طور پر موجود ہی نہیں تھی بلکہ یہ جسٹ ایک میتھوڈالوجیکل ٹول تھا بہت سے ڈیٹا کو کارپس کہا جاتا تھا اس کو استعمال کیا جاتا تھا لنگویسکسی ریسرچ کے اندر سو پری نائنٹین فیفٹی تک کی جو کارپس لنگویسکسی وہ جسٹ ایک میتھوڈالوجیکل ٹول تھا جو لنگویسکس ریسرچ کے اندر بہت سے سکولرز استعمال کرتے تھے جیسے بہت سے سٹرکچلیس زیلگ ہیریس تھے بواس تھے بلوم فیلڈ تھے وہ لینگویج کے انڈرلائنگ پیٹرن اور سٹرکچر کو سٹڈی کرنے کے لیے بہت سے کارپس کو استعمال کرتے تھے تو سٹرکچلیس کے بعد جس طرح زیلگ ہیریس استعمال کر رہے تھے یا بلوم فیلڈ استعمال کر رہے تھے ان کے بعد چومسکی آئے چومسکی نے نائنٹین فیفٹی سیون کے اندر اپنی بک سینٹیکٹک سٹرکچر کے اندر سٹرکچلیسم کے اوپر تو بہت زیادہ کریٹیسزم کیا ہی تھا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کارپس لنگویسکس کو بہت زیادہ فیرسلی اٹیک کیا ان کے اس اٹیک کی وجہ سے اس برانچ جو تھی یا جو یہ میتھوڈالوجی تھی اس کو مارڈنلائز کر دیا گیا اس کو لوگوں نے استعمال کرنا بہت کم کر دیا سائیڈ لائن کر دیا اس کو کہ یہ اتنی ویلڈ نہیں ہے کیونکہ چومسکی کا کرٹیسزم بہت انفلوینشل تھا ان کے تین اعتراضات تھے کارپس کو لے کر پہلا ان کا اعتراض یہ تھا کہ لینگویج جو اتنی انفینائٹ ہے کہ لینگویج کے اندر اتنے انفینائٹ سینٹنسز موجود ہیں تو ایک کارپس لنگویسٹ جو ہے وہ کیسے پاسیبل ہے اتنے سینٹنسز کو اکھٹھا کرے اور پھر اتنے سینٹنسز کو سٹڈی کرے سو انہوں نے پہلی بات یہی رکھ کے اس کو انویلڈیٹ کر دیا کہ یہ کارپس جو ہے یہ کوئی سورس آف ایویڈنس نہیں ہے یہ کوئی لنگویسٹک انکوائری کے طور پر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے دوسرا وہ ایک ریشنلیس تھے وہ جو ہے وہ ابزارڈ ڈیٹا کے اوپر بلیف نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ابزارڈ ڈیٹا یا لینگویسٹ جس طرح ڈیلی لائک میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ کوئی اس کی بیسٹ پہ ہم تھیوری نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ کہتے تھے کوئی بھی لینگویسٹ کی تھیوری بنانے کے لیے ہمیں کمپیٹنس کو سٹڈی کرنا ہوگا کسی بھی سپیکر کا انٹرنل نالج کیا ہے اس کے مائنڈ کے اندر کس طرح وہ سینٹنس جنریٹ کرتے ہیں ہمیں یہ چیز سٹڈی کرنی ہے ہمیں اس کی پرفارمنس سے کوئی غرص نہیں ہے وہ کیسے بولتا ہے کون سے سینٹنس اس استعمال کرتا ہے کس طرح وہ اپنی پرفارمنس جو ہے لینگویسٹ کی یوز کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرص نہیں ہے ہم نے اگر تھیوری بنانی ہے ایسی تھیوری جو لینگویسٹ کی انفینائیٹ سینٹنس کو ایکسپلین کر سکے تو اس کے لیے ہمیں کمپیٹنس یا آئی لینگویسٹ سٹڈی کرنی ہوگی ریدر دین ای لینگویسٹ یعنی ایکسٹرنل لینگویسٹ کو سٹڈی کرنے کی بجائے جسے جو ابزرب سینٹنس ہیں ان کو سٹڈی کرنے کی بجائے ہمیں انٹرنل لینگویسٹ کو سٹڈی کرنا ہوگا چومسکی کی کرٹیسزم کی وجہ سے اس برانج کو یا اس ٹول کو جو ہے وہ لیمیٹائز کر دیا گیا لیکن پھر کمپیوٹر کی ایڈوینٹ کے ساتھ کچھ پوسیبل ہو گیا کہ لینگویسٹ کو سٹڈی کرنا یا انفینائیٹ سینٹنسز کو بہت سے سینٹنسز ملین اف سینٹنسز کو اکھٹا کرنا پوسیبل ہو گیا تو پھر اس برانج کو ری ویٹیلائزیشن یا ری سریکشن ملی دوبارہ یہ بھوم کے اندر آئی دوبارہ یہ استعمال ہونے لگی اور اسی وقت میں جو ہے مارڈن کورپس لینگویسٹ کا آغاز ہوا سو نائنٹین سکسٹی کے بعد کی جو کورپس لینگویسٹ ہے اس کو مارڈن کورپس لینگویسٹ پانا جاتا ہے اس میں سب سے پہلا ورک جو تھا وہ کوئرک کا سروے تھا انگلیش لینگویسٹ کا جس کو سروے آف انگلیش یوسیج کہا جاتا ہے رینڈولف کوئرک ایک پروفیسر تھے یونیورسٹی کالج لنڈن کے اندر انہوں نے انگلیش لینگویسٹ کے ون میلین ورڈز سپوکن انگلیش بریٹش انگلیش کے ون میلین ورڈز کو اکٹھا کیا رینڈولف سپوکن آف بیٹش انگلیش کا ایک کورپس بنایا جس کو ہم جو ہے کوئرک کا سروے کہتے ہیں تو اس سروے کی وجہ سے ایک سگنیفیکنٹ شفٹ پیدا ہوئی ایمپیریکل اپروچز کی طرف جو ریشنلیسٹ تھی اپروچ چومسکی کے اپروچ تھی اس سے ایمپیریکل اپروچ کی طرف جو ہے ایک شفٹ پیدا ہوئی کہ ہم جو ہے لینگویج کو سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کے مین ابزارو ڈیٹا کی بیس پہ تو اسی یئر کے اندر میں نائنٹین سکسٹی کے اراؤنڈ جو ہے نائنٹین فیفٹی کے اراؤنڈ یہ سروے آف انگلیش یوسیج پبلش ہوا اسی کے اراؤنڈ براؤن کورپس پبلش ہوا براؤن کورپس پہلا مارڈن الیکٹرونیکلی ریڈیبل کورپس ہے جو اس سے پہلے کوئرک کا سروے تھا وہ جسٹ ایک سروے تھا وہ پیپر ورک تھا لیکن پہلے مرتبہ ایک الیکٹرونیکلی ریڈیبل کورپس جو بنایا گیا تھا وہ براؤن یونیورسٹی کے اندر دو سکالرز تھے نیلسن فرانسس اور ہینری کسیرہ براؤن یونیورسٹی یو ایسے کے اندر انہوں نے پہلا کمپیوٹر ریڈیبل یا مشین ریڈیبل الیکٹرونیکلی ریڈیبل کورپس بنایا تھا اور اس کورپس کی سب سے خاص بات یہ تھی یہ کورپس جو ایک کمپیوٹر کے اندر آپ سٹڈی کر سکتے تھے اس سے پہلے کوئی کورپس موجود نہیں تھا جو کمپیوٹر کے اندر سٹڈی کیا جاتا ہو اور اس کورپس کے اندر ایک میلین ورڈز تھے امریکن انگلیش کے اور اس کورپس کا پورا نام ہے براؤن کورپس آف سٹینڈرڈ امریکن انگلیش اس کے اندر امریکن انگلیش کے ٹیکس تھے اور یہ ٹیکس جو ہے ڈیفرنٹ پرپورشن سے لیے گئے 15 ڈیفرنٹ کٹیگریز سے لیے گئے تھے ریپورٹس تھیں ایڈیٹوریوز تھیں ریویوز تھے سکلز تھیں ہوبیز تھیں ریلیجیس ٹیکس تھے سائنٹیفک فکشن ٹیکس تھے اور یہ ساری سب کٹیگریز اس کے اندر موجود تھیں تو جو اس سے پہلے کوئیرک کا سروی تھا ایک تو وہ سروی کی شکل میں تھا الیکٹرونیکلی ریڈیبل نہیں تھا اس کے اندر براؤنگلیش کے ٹیکس تھے اس کے اندر امریکن انگلیش کے ٹیکس تھے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد ایک اور کارپس اسی کارپس کو دیکھتے ہوئے بریٹیش کارپس کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا تھا جسے لندن لند کارپس آپ سپوکن بریٹیش انگلیش کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایڈر ایمپورٹنٹ لیکن سمال کارپس تھا سپوکن بریٹیش انگلیش کا اس سے پہلے ریٹرن اور سپوکن دونوں موجود تھیں اس کے اندر صرف سپوکن بریٹیش انگلیش موجود تھیں اور اس کے اندر ہنڈر سپوکن ٹیکس موجود تھے فائیو تھاؤزنڈ ورڈز ایچ کے میں سو سے زیادہ کیٹیگریز کے ٹیکس جو ہے وہ موجود تھے اور ہر کیٹیگری کے اندر پانچ ہزار سے زیادہ الفاظ تھے اور اس ٹیکس کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا کنورسیشن کے اندر کومنٹری کے اندر اور پھر کچھ پریپیرڈ ٹیکس بھی اس کے اندر موجود تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کو نہ اینوٹیٹ کر دیا گیا اس کے جو ڈیٹیل پروائیڈ کر دی گئی پارٹس آف سپیچ پروائیڈ کر دی گیا تھوڑے بہت اس کے ساتھ ٹیگنگ کر دی گئی اور اسی ٹیکس کو دیکھتے ہوئے بریٹیش نیشنل کورپس بنایا گیا نائنٹین نائنٹی فائیو کے اندر بریٹیش نیشنل کورپس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ کمپلیٹلی اینوٹیٹڈ تھا اس کے اندر ٹیگنگ موجود تھی ہر ورڈ کا پارٹ آف سپیچ لکھا ہوا تھا کہ یہ ناؤن ہے یہ پرو ناؤن ہے یہ ورب ایڈ ورب ایڈیکٹیو ہے تو اس کو ڈکشنی میکنگ کے اندر استعمال کرنے میں آسانی پیدا ہوئی یہ کورپس ہنڈرٹ میلین ورڈز کا کورپس تھا اور اس کے جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو انکوڈ کر دیا گیا اس کے ساتھ مارک اپ کر دی گئی ٹیکسٹ کی انفرمیشن دی گئی کس طرح کا ٹیکسٹ ہے آرثر کی انفرمیشن دی گئی سپیکر کی انفرمیشن دی گئی تو بریٹش نیشنل کورپس کی یہ خاص بات تھی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جی آر فیرت جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے فادر آف مارڈن کورپس لنگویسٹس کی کورپس لنگویسٹس کو سٹڈی کرنے والے ہی وہی ہیں کورپس لنگویسٹس کی بنیاد ہی انہوں نے رکھی ہے جی آر فیرت یہ ایک پروفیسر تھے سب سے پہلے لاہور یونیورسٹس کے اندر انہوں نے پڑھایا لاہور کے اندر اور یہ سب سے زیادہ ایک انتروپالوجسٹ میلونسکی تھے ان سے زیادہ انفلوینس تھے تو یہ کہتے تھے کہ لینگویج کو ہمیں سوشل کانٹیکس کے اندر سٹڈی کرنا چاہیے یہ ان کی بہت امپورٹنٹ بات تھی اور ان کا کانسیپٹ تھا کانٹیکسٹ آف سیچویشن کہ سیچویشن کے اندر لینگویج کو سٹڈی کرنا چاہیے چومسکی کا کرٹیسیزم تھا کہ سیچویشن کے اندر یا ریال لائف لینگویج کو ہم سٹڈی نہیں کرنا چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کانٹیکس کے اندر نیچرل کانٹیکس کے اندر نیچرل لینگویج کو سٹڈی کرنا چاہیے جو وہ سینٹیس پروڈیوز کرتا ہے ریال لینگویج کو سٹیڈی کرنا چاہیے اور اس انکریجمنٹ کی وجہ سے انہیں مارڈن کارپس لینگویسکس مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کولوکیشن کی ٹرم بے انٹروڈیوز کروای تھی جو اب بھی استعمال ہوتی ہے کہ بہت سے ورڈز وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے آتے ہیں اور پھر اس کولوکیشن کو آگے لے کر چلے تھے سین کلیئر سین کلیئر کی ایک خاص بات سب سے پہلی یہ تھی کہ انہوں نے کہا میننگ جو ہے وہ ورڈ کا دوسرے ورڈ کے ریلیشن سے بنتا ہے مین کانٹیکس جس کانٹیکس کے اندر سین کلیئر جو ہے یہ اس کو نیو فیرتین بھی کہا جاتے ہیں یہ فیرت کے سٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے ایک کو بیلڈ کا پروجیکٹ بھی انٹروڈیوز کروایا تھا کولن برمنگم یونیورسٹی انٹرنیشنل لینگویج ڈیٹا بیس ڈکشنریز بنانا اس کا مقصد تھا کہ ڈکشنریز کے اندر جو ورڈ استعمال کیا جاتے ہیں ان کو کس طرح ایکسپریشن ہونا چاہیے ان کا کانٹیکس کس طرح ہوتا ہے ان کی ٹیگنگ کس طرح کی جاتی ہے اس کے پارٹس اف سپیچ کس طرح لگائے جاتے ہیں تو یہ سارا اس کا پرائمری گول تھا اس کو بیلڈ کا اس کو بیلڈ نے ریولیشنرائز کر دیا لیکزیکو گرافی کو مین آرٹ آف کمپائلنگ ڈکشنریز کو اور آج بھی دکشنریز کے کمپائل کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے کو بیلڈ کو استعمال کیا جاتا ہے کالن برمنگم یونیورسٹری انٹرنیشنل لینگویج ڈیٹا بیس اور کو بیلڈ کی بہت سے دکشنریز بھی ہیں کالن کو بیلڈ انگلیش دکشنری نائنٹین ایٹی سیون کے اندر یہ پبلش ہوئی اس کے بعد گرامر کی دکشنری ہے کالن کی یہ بھی نائنٹین نائنٹی کے اندر جو ہے وہ پبلش ہوئی تھی تو یہاں تک کارپس لینگویج کی کمپلیٹ ہسٹری ہے اس سے آگے بھی کارپس لینگویج جو ہے مورڈن ایج میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے لیکزیکو گرافی کے اندر استعمال ہوتی ہے سو ایکچلی اٹ واس دی مین کانٹریبیشن آف سینکلیر اور جہار فیر تھی جنہوں نے کارپس لینگویج کو بہت زیادہ بوم دلائے اور براؤن کارپس جس کی وجہ سے یہ ڈیویلپ ہوئی تو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ کارپس لینگویج سے ایوال فرم انیشل سروی آف ایکسٹینسیو سرویز ٹو ایکسٹینسیو کمپیوٹر ریڈیبل کارپرا شروع میں ایک سروی تھا اور پھر اس کے بعد کمپیوٹر کارپرا آیا اور پھر بہت سے سکالر جیسے کوئرک تھے فیر تھے سینکلیر تھے انہوں نے شیپ کیا اس فیلڈ کو اور یہ فیلڈ اتنی زیادہ ڈائینامک اور انفلوینشل اپروچ بنی لینگویج کی سٹیڈی کے لیے ایک بریف سی ہسٹری ہے اس کے نوٹس جو ہیں وہ پی ڈی ایف کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا پی ڈی ایف ڈرائیو کا اس کے اندر آپ جا کے نوٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں ایکسس نہیں ملتے تو آپ اس نوٹس کو جو ہے وہ ورٹس ایپ سے بھی لے سکتے ہیں نمبر جو ہے وہ گیون ہے یہاں سے آپ نوٹس لے سکتے ہیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ